بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا توسر و تمیم الخیر ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے پرسوں بات کی تھی ایڈہیسیو کیسولائٹس جسے فروزن شولڈر بھی کہتے ہیں فروزن شولڈر میں ایک بندے کا کندہ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے یہ موسٹلی فورٹی ٹو سیکسٹی ایر میں ہوتا ہے جسے میڈل ایش کہتے ہیں مردوں کی بنسبت یہ فیمل میں زیادہ ہوتا ہے جب کلینک میں اس طرح کیس آتی ہے تو آپ نے بڑے احتیاط سے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے اس کی پوری ہیسٹری لے لیں ہیسٹری کے بعد اس کی اسیسمنٹ کر لیں اور جو فیزیکل تیرپی کے ٹیسٹ ہیں وہ پر فارم کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار لیبرل پر تلج بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار روٹیٹر کف کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ نے بڑے احتیاط سے کام دینا ہے ایڈہیسیو کیپسولائٹس میں کیا ہوتا ہے مسئلہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عام کو ابڈکشن میں نہیں لے جا سکتا یا اگر وہ یوں کرنا چاہے پیچھے لے جانا چاہے تو یہ پینفل ہوگا اس کی رینج آف موشن جو ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے جب آپ نے اس کی اسیسمنٹ کر لی تو پھر دیکھیں کہ یہ کس سٹیج میں ہیں ہر ایک مریض کی سہیسٹری الگ ہوتی ہے اور اس کی کیس بھی الگ ہوتی ہے تو لہٰذا بڑے احتیاط سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس سٹیج کی کیس ہے اس کی اصل وجہ انلون ہے اس کی اٹیالوجی کا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے لیکن کچھ ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ جسے شگر ہو ڈائیبیٹک پیشن ہو یا ہرٹ کا کوئی ایشی ہو کیڈنی کا ایشی ہو یا ٹرامیٹک انجری ہوئی ہو یا سروائیکل میں ڈیزیس ہو تو ان بندوں میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی ایک قوز یہ بھی ہے کہ آپ ریپیٹک سٹینڈ کر رہے ہیں مسلسل ایک کام کر رہے ہیں ایک ہی ڈائریشن میں جسا کہ اوہرہیٹ کام کر رہے ہیں جسے آپ کا جو گرنائٹ کیوٹی ہے گرنائٹ ہیومرل کیوٹی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے جب انفلمیشن پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس میں درد ہوگا پین سٹٹ ہو جائے گا جب پین شروع ہو جائے تو آپ کی باڈی کا جو نیچرل میکنیزم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے مطلب ریکووری کا جو میکنیزم ہے تو ادھر کیا ہوگا فیبروسیس میکنو ریسیپٹر ایکٹیو ہو جائیں گے جو کہ اس کو آپس ریکوور کر رہے ہوں گے فیبروسیس کے بعد کیا ہوتا ہے وہی گرنائٹ کیوٹی جو ہے وہ سلس سے بھر جاتی ہے ادھر انفلمیشن اور فیبروسیس ہو جاتی ہے تو وہ جگہ موٹا ہو جاتا ہے اسی کیا گئے تیکننگ جب تیکننگ آپ کے شولڈر میں آ جائے ملونائٹ کیوٹی میں پھر آپ کا شولڈر مومنٹ لے کر پائے گا یہ سٹیف ہو جائے گا سخت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ریزرٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے ریزرٹ میں ایڈہیسیو کیسولائٹس یعنی کہ یعنی کہ فروزن شولڈر ہو جائے گا جب آپ کو کنفرم ہوا کہ اس پیشن کو فروزن شولڈر ہے جسے ایڈہیسیو کیسولائٹس کہتے ہیں پیشن خود بتائے گا کہ مجھے میرا کندہ جام ہے میں بال کو کنگی نہیں کر سکتا کپڑے چینج نہیں کر سکتا کمیس پہننے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ایڈہیسیو کیسولائٹس ہو سکتا ہے جب یہ کیس کنفرم ہو جائے تو اس کی ریکوری کس طرح کرتے ہیں ایڈہیسیو کیسولائٹس یعنی کہ کندے کا جام ہونا اس کی ریکوری ممکن ہے لیکن ایک لانگ پراسس ہے اس کے لئے آپ الیکٹرو تھیرپی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ فیزو تھیرپی اور اس کے ساتھ انسیڈ اس کے بعد آتے ہیں فروزن شولڈر کی ریکوری کے طرف یعنی کہ ٹریٹمنٹ کے طرف اس کا علاج کیا ہے کس طرح ہم اس سے چھٹکھارا پا سکتے ہیں جب کسی کا کندہ جھم ہو جائے سخت ہو جائے اس کو اپنے بازوں کو حرکت دینے میں تکلیف ہو تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کے لئے ٹریٹمنٹ کر دیں اور یہ ٹریٹمنٹ یہ ہے اس کے تین فیزز ہیں فیز ون اسے فریزنگ یا پین فل فیز بھی کہتے ہیں فیز ون کو فریزنگ یا پین فل فیز بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے انکریزنگ پین ویڈ سٹیفٹس یہاں پین بھی زیادہ ہوگا اور سٹیفٹس بھی زیادہ ہوگی اور اس کی ریکوری کا جو ڈیوریشن ہے تین مہینے تک یہ ریکور ہوتا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر چھ مہینے تک یہ خامہ خارکر ہو جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز جو ہے اس کو کہتے ہیں فروزن یا سٹیفنس فیرز اس میں پین ڈگریز ہوگا کم ہوتا جائے گا درد کم ہوتا جائے گا لیکن اس میں جو سخت پن ہے جو سٹیفنس ہے وہ برقرار رہے گی آپ کے کندوں میں وہ سخت پن برقرار رہے گا اور اس کی ریکوری ٹائم اس کے ٹھیک ہونے میں چھے سے بارہ ماہینے تک لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہے تیسرا فیرز تیسرا فیرز کو ٹائنگ فیز یا ریکوری فیز بھی کہتے ہیں اس میں جو سٹیفنس ہوتی ہے جو کندے میں سخت پن ہوتا ہے وہ دن بہ دن ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے نارمل پوزیشن پہ آتا ہے فیز تری میں بارہ سے اٹھارہ مہینے تک لگ سکتے ہیں فیزو تریپی میں اس کو ہم پہلے آئیسو میٹرک اکستسائز پہ ڈالیں گے آئیسو میٹرک فیز ون کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مریض کو آپ کہیں گے کہ اپنے گھر میں کوئی ٹاول کو رول بنائیں ٹاول کا رول بنا کر اس کو پھر اپنے بغل میں رکھیں اور اس کو دبائیں دس سکن تک اس پہ پریشر ڈالیں دبا کے رکھیں دس سکن کے بعد چھوڑیں پھر اس کو دبائیں دس سکن تک یہ اکسرسائز دس دفعہ کرنی ہے دس دفعہ کے بعد پھر اسے رول کو اپنے الپو کے نیچے رکھیں اور پیشنٹ کو کہیں کہ بیٹ پہ لیٹ جائیں اور اس کو نیچے دبائیں دس سکن تک رکھیں پھر چھوڑیں پھر دس سکن تک پھر چھوڑیں اس کے بعد تیسرا ون جو ہے ابھی دیوار کے ساتھ مریض کو یوں کھڑا کریں دیوار کے پاس اور ہاتھ کا یہ پوشن ہونا چاہیے اسے کہو کہ دیوار کو پش کرو پھر چھوڑیں پھر یہ اکسرسائز صبح و دوپیر اور شام اس سے ریکوری ہو جائے گی جب فیز ون میں ریکوری آ جائے مطلب اس کا سٹیفنس کم ہو جائے اس میں پین کم ہو جائے پین تو لازمی کم ہونا چاہیے فیز ون کے اکسرسائز میں جب پین کنٹرول ہو جائے اس کے بعد فیز ٹو کی اکسرسائز ہے اور فیز تری کی وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیوز صرف اور صرف آپ کی نالیج کے لیے ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے متعلقہ ڈاکٹرز سے مشورہ کریں اللہ حافظ